موسیقی ہلو ارواد آج ہم سکھیں گے کہ فوسفورس کے اوپسو ایسیج کے سٹرکچر ہم کیسے ڈراؤ کرتے ہیں تو فوسفورس کے اوپسو ایسیج ڈراؤ کرنے کے لیے ہمارے پاس پرسٹ رول ہے کہ اس بھی اوپسو ایسیج کا سمنا سٹرکچر ڈراؤ کرنا ہے اس میں ایک فوسفورس ایٹم اور اوکسیزن ایٹم کے بیچ میں ڈبل باؤنڈ بنائیں گے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایسیج ایسیج سے تو یہاں پہ ہمارا فوسفورس ایسیج کا ہائیپو فوسفورس ایسیج کا اس کا فرمولا ہے ایج تری پی او ٹو تو یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے فوسفورس کا ایسیج بنائیے فوسفورس اور اوکسیزن ایٹم کے بیچ میں ایک ڈبل باؤنڈ بنا دیجئے اور اس کے بعد ہمارے پاس دو اوکسیزن ایٹم کے بعد ایک تو ہم نے یوز کر لیا ایک اوکسیزن ایٹم بچتا ہے اس کا اوکسیزن کے ساتھ اس اوکسیزن کا ہائیڈروجن کے ساتھ ایک او ایچ گروپ بنا کے اس کو فوسفورس کے ساتھ جوڑ دیجئے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اوٹ آف تھری ہائیڈروجن ایٹم ہمارے ایک ہائیڈروجن ایٹم اوکسیزن کے ساتھ اٹیج ہو گیا اب ہمارے پاس دو ہائیڈروجن ایٹم بچتے ہیں ان کو فوسفورس کے ساتھ ہم نے اٹیج کر دیا اور اس طرح سے یہ ٹیٹر ہیڈر رینجمنٹ راؤنڈ فوسفورس ایٹم ہو گیا یہ سکچر بن گیا ہمارا کس کا ان کو فوسفورس ایسیڈ کا اب چلتے ہیں اورثو فوسفورس ایسیڈ کا سکچر لکھنے کے لئے تو دیکھتے ہیں کہ اورثو فوسفورس ایسیڈ کا سکچر لکھنا کیسے ہے اس کا فارملہ ہے ہیڈھ تھری پیو تھری تو ہم نے کیا کیا پاسپورس ایٹم بتایا پاسپورس ایٹم کے ساتھ میں نے بتایا آپ کو کہ سب سے پہلے ہم ایک اوکسیزن کے ساتھ اس کا ڈبل وانڈ بنا دیں گے تو یہ بنا دیا اس طرح سے تین اوکسیزن ایٹم میں سے ایک اوکسیزن ایٹم ہمارا یوز ہو گیا اب ہمارے پاس دو اوکسیزن ایٹم بچتے ہیں دو اوکسیزن ایٹم کے دو او ایچ گروپ ایک او ایچ گروپ میں نے یہاں لگا دیا ایک یہاں لگا دیا اب out of three hydrogen atoms two تو use ہو گئے we are left with one hydrogen تو اس کو یہاں لگا دیجئے اور یہ structure بن گیا ہمارا ortho phosphoric acid کا H3PO3 کا تو tetrahedral arrangement ہے اور یہاں پہ two hydroxyl groups ہیں two OH groups ہیں اس کی basicity کو ہم بولیں گے اس کی basicity کتنی ہے چلیے اب next structure دیکھتے ہیں ortho phosphoric acid کا ortho phosphoric acid کا formula ہے H3PO4 H3PO4 اگر سب سے پہلے ایک phosphorous atom بنائیے phosphorous atom اور oxygen atom کے بیچ میں double bond create کر دیجئے یہ ان گیا چار oxygen atom میں سے ایک یہاں پہ لگا دیا اب ہمارے پاس تین oxygen atom بچ گئے تین oxygen atom کے تین ہی hydrogen atom کے ہیں یہاں پہ present تو تین OH group بن جائیں گے تین hydrogen ہیں تین oxygen ہیں کو یہاں پہ phosphorous کے ساتھ attach کریے اور یہ ہمارا اگرین tetrahedral arrangement ہو گیا phosphorous کے ساتھ سبھی groups کا oxygen کا اور تین hydroxyl group کا اور یہاں پہ تین hydroxyl group ہیں تو اس کی basicity جو ہے that is 3 ہے چلیے next example پہ چلتے ہیں تو next example ہے ہمارا pyrophosphorous acid کا pyrophosphorous acid میں two phosphorous atoms ہیں تو ایسے acid کا سکچے کیسے لکھنا ہے دیکھئے اس کے لئے دو phosphorous atom بڑھا لیجئے آپ نے سامنے یہاں پہ اس phosphorous atom کو اور ہم نے جو بھی دونوں phosphorous atoms ہیں ان میں ہم نے oxygen atom کا equal distribution کر تو 5 میں سے ایک کو ہم نے 2 oxygen atom دے نہیں اور دوسرے کو 2 4 ہو گئے ایک oxygen atom 5 1 جو ہے وہ ان کے بیچ میں common رہے گا oxygen atom کا phosphorous کے ساتھ کیسے bonding کرنی ہے phosphorous اور oxygen کے ساتھ double bond کرنا ہے ویسے ہی دوسرے phosphorous کے ساتھ oxygen کے کیسے bonding کرنی ہے ایک double bond رہے گا دونوں phosphorous atoms کو ملتے ہیں دو oxygen atoms تو دوسرا oxygen atom ایسے نگا دیجئے single bond سے now چار hydrogen atom ہیں یہاں پہ تو جو single bond oxygen ہے اس کا بن جائے گا OH اس طرح سے یہاں پہ OH بن جائے گا اب ہمارے پاس دو hydrogen رہ جاتے ہیں ان کی bonding کریں گے اور پانچ oxygen atom میں سے چار تو use ہو چکے ہیں ہمارے اور ایک میں نے بتایا کہ equal distribution ہوگا تو پھر 5th oxygen atom ان میں کامن رہے گا تو oxygen atom پہ distribution پورا اب ہمارے پاس رہتے ہیں hydrogen atom hydrogen atom میں سے 2 OH group بن گے اور ایک hydrogen atom دونوں میں ایک hydrogen atom directly bond ہو جائے گا فوسفورس کے ساتھ تو اس طرح سے یہ پورا ہوتا ہے pyro phosphorus acid کا next ہے ہمارے پاس hypo phosphoric acid again there are two phosphorus atoms تو آمنے سامنے میں نے بتایا کہ phosphorus atoms بنائی جی اب oxygen atom کا distribution کر دی جی ے کیسے دونوں میں ایک ایک phosphorus atom ہے سامنے ان میں دونوں میں ایک ایک oxygen atom double bond سے لگے ایک اب ہمارے پاس بچتے ہیں four oxygen atom six میں سے two use ہو گے so we are left with four oxygen atom دو اس کو دے دی جی دیکھیں دو oxygen atom اس کو دے دی جی right والے پر ملا کے four oxygen atom single bond سے جڑ گے اور دو double bond سے تو six oxygen atom distribution پورا چار hydrogen atom ہیں hydrogen atom پہلے ہی ہماری preference رہتی ہے ہمکو oxygen کے ساتھ جوڑی hydrogen atoms کو OH groups بنتے ہیں اسے یہ بن گے oxygen hydrogen atom کا distribution پورا phosphorus کے چار bond بن رہے ہیں دونوں میں ایسیڈ میں phosphorous کا کتنے bond بنیں گے 5 bond بن گے اس طرح سے دونوں phosphorous atoms کے بیچ میں direct bond بن گیا یہ ہمیں یہاں سے بھی پتہ لگ رہا تھا کہ oxygen atom کا equal distribution تھا ان کے بیچ میں تو کوئی بیچ oxygen common نہیں ہونا ہے یہ structure ہے hypo phosphorous , phosphoric کے acid کا تو structure لکھنے کا پہلا rule کہ phosphorous oxygen atom کے بیچ میں double bond بنائیے چاہے ایک phosphorous atom والا acid ہے چاہے دو بالا ہے then باقی جو oxygen atom بچتے ہیں اور hydrogen atom بچتے ہیں ان کے OH groups بنائیے اگر two phosphorous atom والا ہمارے پاس acid ہے equal distribution کریے oxygen atom کا ایکل نہیں ہو پا رہا ہے تو جو last میں oxygen atom بچتا ہے اس کو دونوں phosphorus atoms کے بیچ میں common کریے جیسا کی ہمارا previous example میں تھا اور بعد کی hydrogen oxygen تو کیسے attach کرنے ہیں OH group بنا کے OH group بنا کے ختم کو directly phosphorus کے ساتھ attach کریے چاہے single phosphorus atom والا acid ہے یا two phosphorus atom والا acid ہے so thanks for watching